السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اور پیارے اسٹوڈنٹس آج سبق نمبر ساتھ میں ہم سب واولین پڑھیں گے آئیے جانتے ہیں کہ واولین کسے کہتے ہیں ناظرین واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اس کو واولین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں واولین کہتے ہیں یہاں دیکھئے علف واو زبر او او میں واو کے اوپر ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے آئے ہوئے حرف علف کے اوپر کیا ہے زبر ہے تو اسی کو واولین کہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ واولین کو کس طرح پڑھیں گے تو واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے اب اب مثال دیکھتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم علف واو زبر او جیم واو زبر جو حا واو زبر حو خا واو زبر خو دال واو زبردو دال واو زبردو را واو زبرو زا واو زبرزو سین واو زبرسو شین واو زبرشو صاد واو زبرسو ضاد واو زبردو طا واو زبرقو ضا واو زبردو عین واو زبرعو غین واو زبرغو فا واو زبرفو قاف واو زبرقو لام واو زبرلو ميم واو زبرمو نون واو زبرنو واو زبرو ها واو زبر هاو همزه واو زبر او يا واو زبر يو اوفي الف واو زبر او فا زرفي اوفي حولا حا واو زبر حو لام زبرلا حولا صومو صاد واو زبر صو ميم بشمو صومو سوف سين واو زبرسو فا زبرفا سوف كوثرا كاف واو زبرقو ثا زبرثا كوثرا زبرر كوثرا يا قومي يا خنا زبر يا قاف واو زبرقو يا قومي ميم زرمي يا قومي آئیے ناظرین اب ہم ان حروف کا اجراء کریں گے آپ دیکھتے جائیے اوفي الف واو زبر او فا زرفي اوفي اوفي میں واو ساکن سے پہلے اوفي الف کے اوپر زبر ہے اس لئے اوفي میں واو لین ہوگا واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے اوفي واو زبر اوفي فا زرفي فا کے نیچے زیر ہیں زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں جائی سے اوفي حاو لا حا واو زبر حاو لام زبر لا حاو لا واو ساکن سے پہلے حا کے اوپر پیش ہیں اس لئے واو لین ہوگا واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے حاو لام کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں جائی سے حاو لا اسی طرح آپ صوم صوف قوثر یا قومی کا اجراء کر لیں گے درین اس نوٹ کو آپ ذہنشی کر لیجئے کہ واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو واو لین ہوگا اور اگر واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا امید ہے آپ واو لین اور واو مدہ میں فرق سمجھ گئے ہوں گے اگلا سبق ہمارا یا لین ہوگا تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ